فیشن انڈسٹری کے تقریباً اسی فیصد مرد ایسی ہیں جو خواتین میں نہیں بلکہ مردوں میں دلچسپی لیتی ہیں ہم جنس پرستی فیشن انڈسٹری میں معمولی سی بات بن چکی ہے جتنی ہم جنس پرستی فیشن انڈسٹری میں ہے اتنی کہیں اور نہیں مجھے اس بات پر حیرت اور حصہ آتا ہے جب لوگ خواتین کو چھوڑ کر مردوں میں دلچسپی لیتی ہیں یہ الفاظ ہے پاکستانی فیشن انڈسٹری کی معروف ڈیزائنر ماریا بی کے جنہوں نے حالی میں ایک پوڈکاسٹ میں ہم جنس پرستی اور ٹرانس جنڈر پر کھل کر بات کی انکر نے پوچھا کہ آپ آج کل ٹرانس جنڈر پر بہت بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے جس کے جواب میں معروف فیشن ڈیزائنر نے بتایا کہ میں تھک چکی ہوں افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کچھ نام نہات جو مارڈرنیزم کے نام پر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی میں کوئی حرج نہیں یہ اسلام نہیں ہے قوم لوت پر بدترین عذاب آیا جس کی وجہ یہی تھی کہ مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات پیدا کرتے تھے اللہ نے مردوں کے لیے خواتین کو پیدا کیا ہے جو فطرت کے این مطابق ہیں اگر ہم جنس پرستی کو پروان چڑھائیں گے تو خدا کا عذاب ہم پر بھی مسلط ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلے کبھی بھی الگی بی ٹی کیو یا ٹرانس جنڈر افراد کے بارے میں بات نہیں کی کیونکہ پہلے ایسے افراد اپنے ذات یا غروت تک محدود رہتے تھے ماریا بی کے مطابق شروع سے ہی فیشن انڈسٹری میں ایسے لوگ موجود تھے لیکن وہ اس لیے خاموش تھی کہ اس وقت ایسے لوگ سوشل میڈیا پر آ کر یہ دعوے نہیں کرتے تھے کہ الگی بی ٹی کیو اسلام میں جائز ہے الگی بی ٹی کیو ایسا متنازہ جنسی رجانات کے مالک افراد کو کہا جاتا ہے جو پدائشی طور پر مرد یا خاتون کے طور پر پیدا ہوتی ہیں لیکن بعد ازاں ہرمونل تبدیلیوں یا دوسری پچیدگیوں کی وجہ سے اپنی جنس تبدیل کرواتی ہیں الگی بی ٹی کیو افراد کو دنیا بھر میں متنازہ سمجھا جاتا ہے اور اس پر دنیا بھر میں شدید بیس بھی ہوتی رہتی ہے ماریا بی کے اس انکشاف کے بعد سوشل میڈیا پر ہلچر مچ گئی ماریا بی کے اس پوڈکاسٹ کی ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے کچھ میڈیا سارپین نے ماریا بی کی اس بے باق گفتگو کو پسند کیا اور کچھ کے مطابق ماریا بی کی اس بات کو پسند نہیں کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر اس بات کا غلط تاثر پھیل سکتا ہے یاد رہے ماریا بی پاکستان کی ٹو فیشن ڈیزائنر ہے جن کے ایک سوٹ کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے جو آئے روز کسی نہ کسی سوشل ایشو پر بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں